حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ دجال کے شر سے کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں رہے گی تو دجالی میڈیا کے شیطانوں کے شر سے شیطان کے چیلے چمچوں کے شر سے کون سی جگہ محفوظ ہے اسی مطالق آج ہم بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب بھی کر دیں ساتھ میں بیلے کین ریکویسٹ کر دیں ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں وائرل پارک ٹی وی کو آپ کے سپورٹ کی اشد زرارت ہے تو ہنیا عمر کے مطالق کون نہیں جانتا ان کے سکینڈلز کے مطالق ان کی حرکتوں کو مطالق بھی کون نہیں جانتا ہر الگ بات ہے پورا پاکستان آکے بند کر کے بیٹھا رہے اور اسے سٹار کہتا رہے تو ایسے بجے ہوئے سٹار پاکستان میں بہت سارے ہیں اللہ پاک نے عورت ذات کی بنیاد ہی حیاء پر رکھی لیکن یہاں بے حیائیہ پھیلانے کے لیے یہ لوگ ہر وقت ہی سرکر میں عمل رہتے ہیں ایسے ہی کچھ مناظر آپ کو اس بازار کے بھی نظر آ رہے ہوں گے جہاں کی ہانیا عمر کی ویڈیو کافی زیادہ سوشل میڈیا پر فائرل ہو رہی ہے دیکھ لیجئے اسے آڈیو سمیت اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں تم کدھے جاتی ہے؟ کلر کا ہار یہ تو پٹین لگ رہی اگرم پٹین لگ رہی ہے گلوینہ ہے گلوینہ اس دے آؤٹ ذاتھیو آپ نے اس ویڈیو کو ملاحظہ کیا ایک سائٹ پہ ایک نارمل سے لباس میں پاکستانیوں کا اصل لباس پہن کر چلنے والی بازاروں گلیوں میں گھرنے والی یہ خاتون ایسے ہی رنگ روب بدل کر دجھالی شیطان ہمیشہ پاکستانی عوام اور اسلام سے محبت کرنے والوں اور اس معاشرے کے اچھے لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ بناتے ہیں اور اس کے بعد بغیرتیوں کے ذریعے سے ان کے دماغوں میں ایسی گندگی انچکٹ کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے لا شعور میں تو بیٹھ جاتی ہے لیکن عقل ہماری اس وقت نہیں کھٹکتی ہم اس برائی کو بھی فولو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسے نورمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسی بے حیاء خواتین کو بھی اپنے ریل رول موڈل بنا رہتے ہیں اور یہ کمظرفی ہے ہمارے معاشرے کی ہماری سوسائٹی کی کہ ایسی بے حیاء خواتین ہمارے لیے سب کچھ ہیں آپ آج کی اس ویڈیو کے مطالق میری باتوں کے مطالق کی آرائے رکھتے ہیں میری اس چھوٹی سی کوشش کے مطالق آپ کی آرائے میں جانا چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ